انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی پاکستان کے زیر احتمام خواتین کے طبی مسائل کے حوالے سے موضوعات آپ کی سماعتوں کے نظر کیے جا رہے ہیں اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے استفادہ کیا ہے پاکستان نیشنل فورم آن ومنز ہیلز کے شائع کردہ ایک جریدے سے جو کہ قاب قدر کاوش ہے جریدے میں بے شمار اچھے مضامین شامل ہیں انہی مضامین میں سے ایک مضمون ان عورتوں کے بارے میں جنہیں معذوری لاحق ہو اس مضمون میں یقیناً بہت ساری اچھی باتیں پیش کی گئی ہیں وہ ہم اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تقریباً ہر دس عورتوں میں سے ایک عورت کو کوئی معذوری لاحق ہوتی ہے جو اس کی روز مرہ زندگی کو متاثر کرتی ہے معذوری کی وجہ سے اسے چلنے وزن اٹھانے دیکھنے سننے یا اپنا ذہن استعمال کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے لیکن ان میں سے بیشتر عورتوں پر نہ تو ابھی تک توجہ دی گئی ہے اور نہ ان کی آواز سنی گئی ہے یہ عورتیں اکثر خود کو چھپائے رکھتی ہیں معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتی کیونکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ عام عورتوں کے مقابلے میں کم مفید اور کم حیثیت ہیں معذوری کیوں ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ معذوری کیوں ہوتی ہے تو جناب مقامی رسم و رواج اور عقیدے معذوری کے بارے میں غلط تصورات پیدا کرتے ہیں مثلا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت اسی وجہ سے معذور ہوتی ہے کہ اس نے پچھلے جنم میں کوئی غلط کام کیا تھا یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں پہ جنموں کا تصور ہوتا ہے اور اب اسے اس کی سزا دے گئی ہے بالخصوص اندوستانی معاشرے میں یہ بات کی جاتی ہے مسلمان معاشرے میں تو جنموں کا تصور نہیں لیکن جن معاشروں میں جنموں کا تصور ہے وہاں یہ خیالات عام ہیں یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کی معذوری چھوٹ متعدی یعنی انفیکشیس یا ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے چنانچہ وہ اس سے خوفزدہ اور دور رہتے ہیں یعنی اس عورت کو اچھوٹ سمجھتے ہیں انفیکشیس سمجھتے ہیں جو معذور ہو اس سے دور رہتے ہیں لیکن کوئی بھی معذوری اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے غریب ملکوں میں اکثر معذوریاں غربت یا جنگوں جیسی صورتحال سے ہوتی ہے جن پر لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے مثلا اگر حمل کے دوران ماں کو اچھی طرح کھانے کو نہیں ملتا تو اس کا بچہ کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے یعنی پیدائشی معذوری اگر بچپنے میں بچے کو اچھی طرح کھانے کو نہ ملے تو وہ اندھا یا ذہنی طور پر سست ہوگا حفظان صحت کی کمی اور کم جگہ میں زیادہ لوگوں کی رہائش کے ساتھ ناقص غزہ صحت کی بنیادی سہولتوں اور حفاظتی ٹیکوں کے نہ ہونے سے بہت سی معذوریاں پیدا ہو سکتی ہیں آج کل کی جنگوں میں سپاہیوں اور مردوں سے زیادہ بچے اور عورتیں ماری جاتی ہیں یا معذور ہو جاتی ہیں لیکن اگر معذوری کی یہ وجوات ختم بھی کر دی جائیں تب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہمیشہ ہوں گے جنہیں کوئی معذوری ہو یہ زندگی کا فطری جزو ہے ابھی ایک خط ہم آپ کو سنائیں گے جو مغربی افریقہ کے ملک گھانا سے عورتوں کے ایک ایسے گروپ نے لکھا ہے جنہیں معذوریاں لاحق ہیں لیکن یہ خط دنیا کے کسی بھی ملک اور کسی بھی سماج سے ہو سکتا ہے عورتوں اور خصوصاً معذور عورتوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی قدر نہ کریں خط کیا تھا سماعت فرمائیے ہماری انجمن انیس سو نواسی میں ایسی عورتوں نے قائم کی جنہیں کوئی معذوری لاحق تھی انجمن کا مقصد انہوں عورتوں کی فلاہ و بیبوت کو ترقی دینا تھا جنہیں کوئی معذوری ہو اکیس عورتیں ہماری رکن ہیں جنہیں مختلف طرح کی معذوریاں یہ مثلاً دیکھنے سننے بولنے یا حرکت کرنے کی معذوری ہے ہم مہینے میں ایک مرتبہ ملتی ہیں اور اپنے مسائل پر گفتگو کرتی ہیں اور ان کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ معذوری والی عورتوں کے ساتھ اکثر امتیاز برتا جاتا ہے کیونکہ ہم عورتیں ہمیں کوئی معذوری ہے ہم میں سے اکثر غریب ہیں شادی کے لیے مناسب جوڑ کے طور پر ہمیں مسترد کر دیا جاتا ہے اور کام کی جگہوں پر ہمارے بارے میں غلط تصورات قائم کیے جاتے ہیں معذور عورتیں اور لڑکیاں اکثر ایسی جگہوں پر بھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتی جہاں عورتوں کو تعلیم کی سہولت مہیا ہے مثال کے طور پر معذور بچوں کے اسپیشل اسکولوں میں بھی عام طور پر لڑکوں کو ترجیدی جاتی ہے ہم کسی بھی طرح کے کام کی تربیت بھی حاصل نہیں کر سکتی زندگی میں ہمیں صرف جسمانی جذواتی اور جنسی بدسلوکی اور زیادتی کا تجربہ ہوتا ہے ایسے مردوں اور عورتوں کی طرح جو معذور نہیں ہیں ہمیں شاد و نادر ہی گھر میں یا سماج میں فیصلے کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس انجمن میں ہم میں سے ہر ایک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آپ اپنی عزت کا نہ ہونا ہے یعنی مسئلہ خودتوقیری کا معاشرے نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ ہماری کوئی قدر نہیں ہے ہمارے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نہ تو شادی کر سکتی ہیں نہ بچوں کی پرورش کر سکتی ہیں اور نہ کوئی بامقصد یا مفید کام کر سکتی ہیں ہمیں بے مصرف سمجھ لیا گیا ہے حتی کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی صرف اسی وقت ہمیں یاد کرتے ہیں جب ہم ان کے لیے کسی طرح مفید ثابت ہوں یہ گھانا سے ایک خط اس انجمن نے لکھا کہ جو معذور عورتوں کے لیے کام کر رہی تھی اگر ایک عورت اپنے خاندان اسکول اور سماج کی مدد اور حمایت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے تو نہ صرف وہ ممکنہ حد تک بہتر زندگی گزار سکتی ہے بلکہ اس میں عزت نفس بھی اپنے اروج پر ہوگی خواہ اسے کوئی معذوری ہو یا نہ ہو لیکن اگر کسی عورت کی پرورش ان احساسات کے ساتھ ہو کہ چونکہ اسے کوئی معذوری لاحق ہے اس لیے وہ دوسروں کے مقابلے میں کم تر ہے تو اسے اپنی قدر و قیمت کا احساس پیدا کرنے کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی یہ آسان کام نہیں ہے لیکن چھوٹے اقدامات سے اس میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں پہلا قدم دوسروں سے ملنا ہے اگر آپ معذور عورت ہیں تو آپ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اپنے پڑوسیوں اور آنے جانے والوں سے سلام دعا کر سکتی ہیں اگر آپ اس قابل ہیں تو بازار جائیں اور وہاں لوگوں سے بات چیت کریں جب وہ آپ سے واقف اور بانوس ہو جائیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ عورتیں خواہ وہ کسی معذوری کے ساتھ ہوں یا نہیں ایک دوسری سے مختلف نہیں ہیں ہر مرتبہ جب آپ باہر جائیں گی تو لوگوں سے ملنا اور ان سے باتیں کرنا آپ کے لئے پہلے سے زیادہ آسان ہوگا دوسرا قدم عورتوں کا گروپ بنانا یا گروپ میں شامل ہونا ہے دوسروں سے گفتگو کرنا آپ کو اپنی قوتوں اور کمزوریوں سے واقف ہونے میں مدد دے گا ایک ایسے گروپ میں عورتوں کو آزادی کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل سکتا ہے جہاں تمام عورتیں اس بات پر راضی ہوں کہ گروپ کے اندر ہونے والی بات باہر نہیں بتائی جائے گی آپ معذور عورتوں کا گروپ خوربی بنا سکتی ہیں یا پہلے سے قائم کسی گروپ میں شریک ہو سکتی ہیں گروپ کے اندر آپ اپنے خیالات اور تجربوں میں دوسری عورتوں کو شریک کر سکتی ہیں کہ معذوری کی وجہ سے آپ کو کن خاص مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گروپ کی عورتیں خوشی اور غم کے لمحوں میں ایک دوسرے کی شریک بھی ہوں گی اور ایک دوسرے کو سہارا بھی دے سکیں گی آپ یہ سیکھنے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتی ہیں کہ کس طرح آزاد رہا جائے پوری دنیا میں معذوری والی یعنی معذور عورتیں ڈاکٹر نرس دکاندار عدیب استاد کاشتکار سماجی سرگرمیوں کی منتظم کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں ایک دوسرے کی مدد سے آپ خود کو مستقبل کے لیے تیار کر سکتی ہیں جیسا کہ کوئی بھی عام عورت کر سکتی ہے اگر آپ کو کوئی معذوری لاحق ہے تو آپ کی صحت کے بیشتر مسائل غالباً دوسری عورتوں کے مسائل سے مختلف نہیں ہوں گے ان کے بارے میں معلومات آپ کو ہم بھی فراہم کرتے رہیں گے تاہم جو مسائل اب ہم بتانے جا رہے ہیں وہ معذور عورتوں خصوصاً احساس کی معذوری والی عورتوں کے لیے خاص توجہ کا باعث ہو سکتے ہیں